جی ناظرین بیچ اوپ میں ہم موجود ہیں ہمارے صاحب موجود کا سیفر رحمان صاحب جی پی ٹی آئی سے ہمینے بھی ہیں اور ڈپٹی سیکٹی جنرم بھی ہے سن سے تو یہ دیکھیں خیدور کو آگ لگا دیتی ہے بسم اللہ رحمان رحم یہ جو آگ ہے نا یہ وہاں سے اتنی شیلنگ ہو رہی ہے آپ دکھائیں تاکہ لوگ گم رہا نہیں ہو اور یہ اس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس شیل اس میں پھست ہیں کیونکہ یہ ایک سائر شیل چلا رہے ہیں لانگ رینج والے شیل آپ کو نظر آئیں گے چورٹ رینج والے شیل نظر آئیں گے اور بارہ بور کی بولٹ کی گولیاں اور نائن ایم ایم کی گولیاں بقاعدہ آپ کو نظر آئیں گے لیکن بڑا واضح پیغام ہے طریقہ انصاف کے ورکروں کا اڈیالہ جیل میں قید قیدی آٹھ سو چار ہماری امید ہمارا غرور اور ہمارے دل جس کے ساتھ دڑکتے ہیں یہ بڑا واضح پیغام ہے ان کو کہ آپ کے شیل آپ کی گولیاں نہ ان نوجوانوں کے حوصلے پس کر سکتی ہے نہ ان کو روک سکتی ہے عمران خان آپ سے جھیت چکا ہے آپ ہار گئے ہو آپ کو بھاگنا پڑے گا کسی کو جزیروں میں جانا پڑے گا اور کسی کو جو ہے اپنا لندن اور امریکہ بھاگنا پڑے گا بڑا واضح پیغام ہے عمران خان اس دور جدید کا سلاہ دین ایوبی ہے عمران خان ایک چوبی عوام عالم اسلام کا ہیرو ہے اور اس ملک کی اور چوبیس کروڑ عوام کی امید ہے آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے امید عمران خان کو اڈیانہ جیل کی سلاہوں کے پیجے دھکیز دو دیا لیکن آپ کو اس کے نتائج کا علم نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے یہ نوجوان آپ کی اس حسائیت کا ان گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کئی نوجوان ہسپٹلوں میں پہنچ گئے ہیں کئی نوجوان زخنی ہے اور یہ ہماری تو ویجن ہی ہے کہ بیلین ٹری لگایا جائے آپ چہلے مار مار کے درختوں کو چلا رہے ہیں آپ سے پہ پوچھے گئے اور فستائیت پہلا رہے ہیں یہ فستائیت اب معاصل نقبی صاحب بڑا واضح پیغام ہے آپ کے لیے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ آپ کل کو برداشت کر سکتے اور آپ کے کرتے درتے وہ بھی کیا یہ برداشت کر سکتے اگر کر سکتے تو سو بسم اللہ ہماری تربیت دیفنسیو نہیں ہوئی امران خان نے ہماری تربیت افنسیو کی ہے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے ہم اس جدید دور کے لوگ پہاڑوں پہ نہیں جائیں گے انہی روڈوں پہ اور انہی سٹریٹوں پہ آپ کا مقابلہ کریں گے آخری دم تک یہ ساتھ سے ملک کی امانت ہے اور یہ ویجن اور یہ نظریہ امران خان کی امانت ہے سلامت رہ گئے پاکستان سیف الرحمان صاحب اور اپنے قومی سمجھنی ہے کتنی دیر سے شیلی برداشت کر رہے ہیں آپ یہ کل سے ہو رہی ہے ہم پہ اور ہم تو اب یہ دو سال سے عادی ہو گئے اس کے لئے اور دوتری بات میں نے آپ کو بتا دی ہے الحمدللہ ہمارے قائد نے ہماری تربیت کا بھی ڈیفنسیو نہیں کی ہمیشہ تحریک کے انصاف کے ورکر اس کے سپورٹر افنسیو رہے اور وہ مقابلہ کرتے ہیں فصائیت کا ایسے گھٹیا لوگوں کا اور اس طرح یہ جو وہ پھیلاتے ہیں اپنا دہشت کر دیا اب یہ نظر نہیں آرہی آپ کو یہ بلو ایریا بھی جو کجور کے درخت بھی گیا اس کو sasab کو لگائی گی جیلی کجور کے درخت دکھائے نا یہ کو بتا رہا ہے اور یہ بعد میں ان پہ ڈالے گے کہ یہ ان کے شیل ہے چلی جیتھے سس باندھ ہو رہے آکے تھوڑا نکال رہے آکے یہ بات سن ہے اسی دیکھو یہ ہوتے بیٹھے ہیں صبح دہینہ نے سانو ناشتہی گولیاں بھی دیتی ہاں کارکوس بھی ماری ہے سندے سٹیڑ ٹھیک ہے شیلنگیں نہیں ہمارے یہ کیوں ایسا ہے یہ اس وجہ سے ایسا ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہمارے اندر وہ جذبہ وہ حمت وہ جورت پیدا کر دیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے سچ کے لیے سچ کے لیے کھڑے ہونا ہے اور چاہیے جس طرح کی مشکلات ہوں آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے اور اپنا اپنا پروڈیس میں پورڈ کرنا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جی اللہ آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم بھائی جن یہ آپ بہت خدمت کر رہے ہیں جی یہ جو لوگوں کی آنکھوں میں خیالنگ ہو رہی ہے اور آپ ان کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچا رہے ہیں یہاں پہ آنکھوں میں آنسو گیس بارنے والے بھی ہیں آپ جیسے تھنڈک پہنچانے والے بھی ہیں کہاں سے تشریف لانے کیا ہے؟ میں اسلام آباد سے آئے ہوں اور صرف اور صرف عوام کے لیے اپنے آئین کو بچانے کے لیے اور یہ صبح سے کتنی بوتلیں آپ کی یہ لگ چکے ہیں؟ یہ میں کافی زیادہ بوتلیں لے کر آیا ہے اس میں ارکے غلاب ہے لگ رہے ہیں یہ ارکے غلاب ڈالا گیا ہے کیونکہ ارکے غلاب سے یہ شیل کے اثرات آپ دیکھیں آپ کو تھنڈک محسوس ہو رہی ہے میرا تو اپنا بھی بوت اسی وجہ سے لے کر آیا ہوں تاکہ عوام کو آسانی ہو ہمارا کوئی مقصد نہیں کوئی ہم نے توڑ کھوڑ نہیں کرنی پور امن احتجاز ایک آڑی دروانہ ہمیں کیوں نہیں اجازت دی جائیں اجازت دی جائیں اور یہ کل سے آپ ادھر مجھو رہی ہے آج میں کل رات کو بھی ادھر آیا تھا کل رات کو بھی شیل کر کے گھل لے گیا کہ میرے اوپر شیل یعنی جو گیرے ہیں کل رات کو کرداش کیا ہے شیلوں کو اور آج صبح آپ پھر میں ادھر آگئے ہوں لیکن آج میں تیاری کے ساتھ آئے ہوں آج میں تیاری کے ساتھ بہت شکریہ اجناب تینکیو